اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ میں نہیں بول رہا یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا مولا حسین نے آخری وش جو تھی آخری ویل جو تھی وسیعت جو تھی آشورہ کے دن کی وہ کیا تھی افسور یہ ہے کہ بولتا کوئی نہیں کوئی سٹس نہیں کرتا اس پہ ہر آدمی ہر لڑکا لڑکی میں آپ سے بار بار بول رہا یود کو ایک ہزار فون ساتھ ہے کہ مولانا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم کسی کو اولاد کرنے ہے کسی کو میریڈ لائف کرنے ہیپی میریڈ لائف چاہتے تو نماز شب پڑھو اولاد چاہتے تو نماز شب پڑھو شادی نہیں ہوئی تو لڑکی شب نماز پڑھ کے دعا کرے چالیس دن میں رشتہ آتا بیٹی چاہتے ہیں تو شب نماز پڑھو اس لئے کہ آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا بیٹا چاہتے ہیں تو شب نماز پڑھو میں یہ بھی بہتا ہمارے علماء نے یہاں تک اجازت دی یارہ رکھت نہیں پڑھ سکتے ہیں تین رکھت پڑھو دو رکھت شفہ ایک رکھت بھی تھا اس کا بہتری دن وقت فجر سے پہلے کا ہے لیکن if you sleep at 9 o'clock in شارجہ نو بجے شارجہ میں سو جاتے تو میں اس پہ زیادہ نہیں بہتا اللہ نے بولا تھا میں ایک ریوائیڈر بھیج رہا کہ حسین کو دینا کیا ہے نو بجے سو جاتے شارجہ میں نو بجے پڑھ کے سو جاؤ آفٹر عشاء دس بجے سو جاتے دس بجے پڑھ کے سو جاؤ بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو اس لئے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا اب سمجھے میری بات کوشش کرو کہ اس پہ عمل کرنے کی اس کے بعد دیکھو کہ گیارو ایمان کا خربت کیسے حاصل ہوتی ہے